اسلام علیکم میں ہوں بلال عاقات اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال پیجن سپورٹ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیا کبوتر لاکر اس کو جال میں ڈالنے سے پہلے آپ کو کیا اقتماعات کرنے شاہیے پہلے بھی میں نے اس بتائے اسی مطلعہ کے ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ آپ وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ایک اور دوست کا سوال بھی تھا مجھ سے انہوں نے مجھے میسے بھی کیا تھا وہ انہوں نے اسے پوچھا تھا تو میں نے سوال چلو کیوں نہ ایک بندے کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دوں تاکہ ہر بندہ یہیں اسے وہ دیکھ بھی لے اور ایک چیز یہاں پہ سی بھی ہو جاتی ہے جب بھی کسی کو ضرورت پڑے وہاں سے وہ پھر اس کو دوبارہ دیکھ بھی سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ ڈربی سے کبوتر خریدے ہیں ٹاپی سے کبوتر خریدے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹو ایسے جب آپ کبوتر خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ ہزاروں قسم کی بیماریاں لازمی آتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کا کبوتر آتا ہے پہلے تو آپ کوشش کیا کریں کہ ڈربی سے کبوتر کم خریدہ کریں کسی کے گار سے یا جو گناہ سیل کرتا ہے اس سے کبوتر آپ خرید لیا کریں جو گناہ سمجھ سکتا ہوں کہ ڈربی اور ٹاپی سے کبوتر سستے بھی مل جاتے ہیں اور یہ جو گھر میں لوگ کبوتر سیل کرتے ہیں یہ تو بہت زیادہ پیسے بھی مانگتے ہیں یہاں سے کبوتر خریدنا ہر انسان کے پاس سفات بھی ہوتی اور ساتھ بہت مشکل بھی ہوتا ہے جو کبوتر آپ کو ٹاپی سے دوڑا ایسے بھی ملتا ہے وہ گھر میں کسی کے آپ چلے جائیں تو وہاں دوزار پچیس سو روپے کا آپ کو سیل کرتے ہیں تو میں بھی ٹاپی سے کبوتر خریدتا رہا ہوں شروعات سمجھ لیں میں نے وہیں دربی سے کی ہے وہیں سے میں نے کبوتر خریدنے شروع کی ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاتا جلو کہ آپ دربی سے خرید دیں یا کسی کے گھر سے بھی خرید دیں جہاں سے بھی آپ خریدیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کبوتر کو گھر میں لائے دوسرے کبوتر کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا سب سے پہلے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کبوتر کو ایک چھوٹا ساالادہ سا پنجڑا بنائیں یا ایک الادہ کھڑا بنا لیں جہاں پر آپ پہلے کبوتر لائے چھوڑیں ٹھیک ہے چھوڑیں اس کو وہاں پر سب سے پہلے آپ نے اس کے پنجے ٹھیک ہے niżناہن اور چونج یہ ڈِٹول سے دونا ہے ٹھیک ہے ڈِٹول سے آپ۔ اپنے دونا ہے جہاں اس طریقے کے پانی ٹھیک ہے اور پانی میں مکس ہلی ہو جائے اچھی طرح کو بھینکر ایک ہے اچھے طرح میں اچھے طرح ساخر کرس dimensional اچھوں اور بھینکر کو بھینکر Infinityцию ہے تو کبھوتر کو اگر دوپ اچھی ہے تو سادکوٹر کو نہلا دینا ہے اس طرح نہلا اسے برطن میں کبھوتر کو بٹھا لینا ہے اور پندیاں پندیاں دھو لینا ہے دھونے کے بعد دھونے کے بعد آپ اس کو پندیاں دھونے کے بعد دھونے کے باستہ پنجے میں رکھ دیں ہے ٹھیک ہے دوپ میں رکھ دیں گے تو آہستہ 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 بہت سوک جائے گا جب سوک جائے اس کے بعد آپ اس کو بوتر کو تھوڑ دے دیکھیں چک کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کروکتر کسی بیماری میں مبتلا نہیں آہی وہ ایک دو بیٹھیں کرے گا اس کی بیٹھیں چک کر لیں کہ اس میں بیٹھ سبز حڑی بیٹھ تو نہیں کر رہا یا بیٹھ میں کوئی اور اس طرح کہ دانے وغیرہ تو نہیں آ رہے یا بیٹھ میں کوئی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیماری تو نہیں ہے نورمل ویٹ کار ہے تو پھر آپ اس کبوتر کو اپنے کبوتر کے ساتھ تراک سکتے ہیں اگر ایک دن آپ اپنے جال میں نہ بھی ڈالیں الادہ ہی کھڑے میں رکھیں یا الادہ ہی پنجنے میں رکھیں تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اکثر تو ہمارے دوستوں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسے سے کھڑے بنائے ہیں کہ مین کھڑے میں ہم اپنے ڈاٹر صاحب کوئی بتا دیتے ہیں ڈاٹر صاحب کے پاس اگر کوئی نیا کبوتر آتا ہے تو وہ پہلے سمجھ لیں ایک بار اس کو ایک کھڑے میں رکھتے ہیں وہ آسف اس کو دس پتنہ دن کے بعد دوسرے کھڑے میں شفٹ کرتے ہیں وہ آسف پھر سمجھ لیں ایک مہینہ لگ جاتا ہے ان کو ایک کبوتر اپنے جال تک پہنچانے کے لیے انہوں نے دو تیس سیکشن بنائے وہ آسف کبوتر کو گزار گزار کے آگے لے گے جاتے ہیں اس سے دوستو یہ فیدہ ہوتا ہے میں آپ کو لازمی بتاتا چلو یہاں پہ اگر کبوتر میں بیماری آتی ہے تو وہ سب سے پہلے پنجوں سے شروع ہوتی ہے یہ یاد رکھیں میری بات اگر کسی کبوتر سے کھڑے میں بیماری آئے گی تو اس کے پنجے کے ناخن سے رائے گی یہ پنجے کے ناحن ہوتے ہیں یہاں سے بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں کھڑوں میں اور یہاں سے بیماریاں نکلنا شروع ہوتی یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیں جب کبوتر کے پنجے کے ناخن ہوتے ہیں اس سے بیماریاں بنتی ہیں اور کبوتر پھر آہستہ آہستہ موت کی طرف چلے جاتے ہیں آپ کبوتر اپنے کبوتر کے بیجر ناخن ہیں ان کو کوشش کیا کریں صاف رکھا کریں اور اس کے بعد کوشش کیا کریں کچھ دن کے بعد کچھ مہینے کے بعد ان کے ناہن کو ڈیٹول سے صاف کر لیا کریں یہ بہت ہی اچھا ہے دوستو یہ کبوتر کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت ہی اچھا ایک طریق ہے کبوتر کے ناہن کے آپ کیری کیا کریں یہ ہو گیا کہ آپ نے کبوتر کو جال میں لانا ہے تھک ہے اور پہلے دن رات کو آپ نے پہلے دن رات کو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دینا آپ جس طرح دانیں وغیرہ ڈالیں پھر تیسر دن آپ نے پھر رات کو اس کو دو کالی میرج کھل دنی پھر چوتھر دن گزر گیا پھر چوتھر دن گزر گیا پھر پانچمیں دن پھر آپ نے اس کو رات کو دو کالی میرج کھلانی ہے دوستو یہ کالی میرچ کھلانے سے اس کے اندر کی بیماریاں جو ہیں وہ وائرس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر جو چھوٹے موٹے بیماریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ وائرس کو آگے نہیں جانے دیتی یہ جو کالی میرچ ہوتی ہیں تو یہ دوستو لازمی طریقہ آپ ازمائیں انشاءاللہ اس سے آپ کے قبوت طرف محفوظ رہیں گے اور جو نیاں قبوت طرف لائیں گے اس میں کوئی چھوٹے موٹے بیماری ہوئی ہے چھوٹا موٹا وائرس ہوا تو وہ یہ کالی میرچ نکال دے گی اور یہاں پہ آپ کو میں ایک اور بات بھی بتا جلوں ایک بائی صاحب نے مجھے میسی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بلال بھئی آپ یہ چیزیں کہاں سے سیکھتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے پتا چلتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے جو بھی علم ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں اور شیئر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ میرا یوکروپ کا یوٹیوب کا چینل ہے اور چینل میں نے سی وی یہ وجہ سے بنایا ہوا ہے کہ میں اپنی باتیں اپنے دوستوں تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے اور الحمدللہ اتنا دوست مجھ سے پیار محبت کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ کام یہاں تک جا پہنچے گا اور الحمدللہ اللہ پاکہ فضل کرم سے اور میرے دوستوں کے دعاوں سے بائیوں کے دعاوں سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے مدد سے ہی جاؤں گا اور دوستوں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو بھی سیکھتا ہوں جو کچھ بھی مجھے پتا دیتا ہے وہ میرے پیارے استاد استاد طلال صاحب ٹھیک ہے استاد طلال صاحب بسکت موان سے ان کا تلک ہے ٹھیک ہے وہاں کے وہ رہنے والے ہیں وہ ہی مجھے سب کچھ سکھاتی ہیں اور وہ جو بھی سکھاتے ہیں میں آپ دوستوں کو ساتھ سکھا دیتا ہوں الحمدللہ وہ بہت ہی بہت ہی قابل استاد ہیں اور بہت ہی سمجھ لے کہ بہت ہی انتخائی اچھے انسان پر یہ میں یہ نہیں کہ ان کے تعریف کر رہا ہوں میں وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے پتا ہے کیونکہ آج تک کبھی بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کا پردہ نہیں رکھا میں نے کچھ بھی پوچھا اگر میں نے ایک بات پوچھی تو الحمدللہ انہوں نے مجھے دو باتیں بتائیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو آپ ایسا استاد رکھیں آپ ایسا استاد رکھیں جو آپ کو آپ ایک بات پوچھیں تو وہ اگر اسے دو بتائیں یہ نہیں کہ آپ ایک بات پوچھیں تو وہ اس کو بھی گمہ پھرا کے ادھر ادھر لے جائے بتانے کا وہ سمجھ لے بتانے کے طرف آئینا سو سو بہانے بنائے اور وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ بولنے کے لئے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو استاد ایسے ہیں کہ آپ کو نہیں سکھاتے تو دوستو میں آپ کو یہ ایک سمجھ لیں مشورہ دوں گا کہ آپ ان سے جان چراؤ لیں کوئی مقصد نہیں ہے جو آج نہیں بتاتا وہ کل بھی نہیں بتائے گا جو آپ کو کہتے ہیں ابھی آپ چھوٹے ہو ابھی آپ نہیں ہو ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے ابھی آپ اس طرح نہیں ہوئے کہ آپ کو بتا دوں آہستہ آہستہ آگے چال کے بتاؤں گا دوستو آہستہ آہستہ کبھی بھی نہیں بتائے گا جس نے بتانا ہے وہ پہلے دن بتائے گا یہ میری بات یاد رکھنا اور جو نہیں بتاتے پہلے دن نہیں بتاتے وہ آخری دن بھی نہیں بتاتے وہ بس اپنا اللہ سیدھا کرتے رہتے ہیں اور آپ محبتیں پالتے رہتے ہیں دوستو ایسے لوگوں سے محبت نہ پالیں جو اپنا اللہ سیدھا کرتا جائے گا تو دوستو اچھے استاد پکریں جو آپ کو سکھائیں الحمدللہ پاکستان میں اور ہمارے کے شمیر میں بہت ہی اچھے جو استاد ہیں قابل استاد ہیں جو اچھا علم سکھاتے بھی ہیں اور میرے دوست کا یہ بھی ایک سوال تھا کہ آپ نے اپنا استاد پکستان سے کیوں نہیں رکھا باہر ملک سے باہر والے ملک سے کیوں رکھا تو دوستو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک پیار محبتی ہوتا ہے ایک اچھا حلوس یا اچھا تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ الحمدللہ میرا بڑا اچھا تعلق تھا تو ایسا تعلق تھا جیسے بھائیوں کو تعلق ہوتا ہے وہ الحمدللہ مجھے بھی بڑا چھوٹا بھائی بھی کہتے تھے اور پھر میں ان کی شگردی میں اس لیے آیا کیونکہ وہ ایک بہت اچھے اور قابل استاد ہے اور آپ شگردی ہمیشہ اس کی کہہ رہے ہیں جو آپ کو اچھا اور قابل لگے جو آپ سمجھے کہ یہ استاد قابل ہے اس چیز کے یہ سکھائے گا اور یہ خود بھی سیکھا ہوا ہے اور اس کو پتا بھی ہے دو چار نسخے بتانے سے یا دو چار نسخے لگانے والا کبھی استاد ہی بنتا ہے یہ میری بات یاد رکھیں استاد ہمیشہ ہونے کے لیے کچھ چیزیں لازم اس کو پتا ہونے چاہیے سب سے پہلے کہ اس کو جوڑا لگانے کا بتا ہونے چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ کمیاب جوڑا لگا لیتا ہے دو تین جوڑے لگائیں اور ان کے بچے اڑائیں اگر اچھے اڑنے لگ جائیں تو آپ خود کو استاد مان لیں دوستو یہ غلط بات ہے ایسے بھی بندہ استاد نہیں ہوتا استادی کے لیے آپ کو پتا ہونے چاہیے کبوتر میں کیا کہ چیزیں لازم ہیں جوڑوں میں ڈالنے کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں یہ چیزیں ہونے چاہیے یہ تو پھر جوڑا بنتا ہے ایک یہ استاد کو پتا ہونے چاہیے یہ سب سے بڑی مہن چیز یہ استاد کو پتا ہونے چاہیے وہ استاد ہوتا ہے اگر آپ کا استاد کبوتر کی پچان کر لیتا ہے تھوڑی بہت ٹھیک ہے یا کبوتر کو نسکے لگا کر اہرا لیتا ہے تو وہ استاد نہیں بنتا بھائیو ایسے استاد بننا بڑا ہی اسان ہے پھر تو ہر بندہ بن جائے دو تین اس کے میں آپ کو بتاؤں گا اب استاد بن جاؤ گے دوستو استاد ہمیشہ کوش کریں استاد لازمی پکریں استاد کوئی بھی پکریں لازمی پکریں جو آپ کو تھوڑا بہت سکھاتا ہو یہ نہیں کہ جنہاں سکھاتا ہو اور آپ کہیں گے اب استاد پکرنا ہے پکرنا ہے تو اس کو پکر لیں نہیں صبر کر لیں اللہ سے دعا کریں اللہ پاک آپ کو ایک اچھا استاد انشاءاللہ لازم دے گا ماشاءاللہ استادوں کی تو سمجھ لیں بے شمار پاکستان میں بہت اچھے جو استاد ہیں اور جو بڑے استاد ہیں جو مجھے پتا ہے ان کو میری بات بڑی لگے گی اور دوستو بڑی بھی اسے لگے گی اسے لگے گی جو بڑا ہے جو اچھا ہے الحمدللہ وہ کبھی بھی مجھ پہ تنقید نہیں کرے گا یا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ بلال غلط بات کر رہا ہے وہ ہمیشہ کہے گا کہ اس نے ٹھیک بات کیا کیونکہ وہ اچھا ہوگا جو بڑا ہوگا وہ تنقید کرے گا مجھے ایک بند نے فون بھی کیا تھا اس نے کہا تھا جی کہ آپ استادوں کے بارے میں ایسا بلکل نہیں کہہ سکتی آپ کو کیا حق ہے کہنے کا تو میں نے اس کو یہ بھی بھائی سب کو کہا تھا کہ میں کسی استاد ایسے کو نہیں کہتا جو اچھا ہے میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ استاد جو ایسا کرتے ہیں جو دیاری باز ہیں جو پیسے کھاتے ہیں تو ان کا ذکر کرتا ہوں اور اس سے تکلیف بھی ان کو ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے اور ہوگی کیونکہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اگر تکلیف ہوگی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو ساتھ ہدایت بھی ملے اور ساتھ وہ کوشش کریں کہ وہ اس چیز سے بچنے کی بھی کوشش کریں اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے وہ اپنے آتیں صداریں بھی اور اگر اپنے شگردو کو نہیں سکھاتے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر اور ان کے اندر کچھ سمجھ لے کہ کچھ احساس ہو اور وہ اپنے شگردو کو سکھائیں تو اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے اور اپنے شگردو کے ساتھ اچھا صلوق کرنے کی تفیق دے اور ان کو سکھائیں اگر ہم سکول میں جاتے ہیں تو دوستوں کس لیے جاتے ہیں ہم کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے استاد ہمارے ماسٹر سکول میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں وہ ہمیں پرہاں نگلی آتے ہیں وہاں چاہے بیٹھ کے چاہے پینے کے لیے نہیں آتے یا وہاں سے صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے نہیں آتے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں یہ ملک سوچیں کہ اگر آپ پہلے دن سکول جاتے ہیں تو پہلے دن سے بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ جب آپ کے ایکزیم قریب آئیں گے تو ہم آپ کو سکھائیں گے یا جب آپ دسویں کلاس میں پہنچے گے تو پھر سکھائیں گے دوستو ساتھ ایسے پکڑیں جو آپ کو سکھائیں آپ دوستو ساتھ میں اجاز جاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جو دوست مجھے میسیج کرتے ہیں میرے کوش ہوتی ہے ان کو میں جواب لازمی دیتا ہوں اور الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی دوست کا میسیج ریپلائے نہ کیا اور اگر کال کرتے ہیں تو میں میرے کوشش ہوتی ہے کہ لازمی کال اٹھاؤں اگر نہ اٹھا سکا تو دن کو میں کام پہ بھی ہوتا ہوں تو اس کی وجہ سے بھی نہیں میں اٹھا سکتا تو اس کے لئے بھی میں اپنے دوستوں سے مذہبت کرتا ہوں اور مزید آہستہ آہستہ آگے چل کے پہلے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کبوتر کے پرپٹائی کے بعد آپ نے کون ستانہ استعمال کرنا ہے تو وہ الحمدللہ میرے کافی دوستو ہوتانا استعمال کر رہے ہیں تو اب آگے کے جب کبوتر کے پرپٹائی سے بیس دن گزر جائیں گے اس کے بعد آپ ان کو نہ آنے کے بھی پانی وغیرہ دیتے رہے ہیں سالسال وہ نہ آئیں اور جب کبوتر کے پرپوڑے ہونے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتایا کہ کبوتر کے ساتھ اپنے کون سا پانی استعمال کرنا ہے جس کے وجہ سے ان کے اندر کا ریشا وغیرہ ختم ہو جائے گا اور سرسو بھی آپ نے ابھی استعمال نہیں کرنی شروع شروع کے دنوں میں آپ نے سرسو استعمال نہیں کرنی جب تک کبوتر کے پرپٹ سمجھے زیادہ نہیں اتنے سے نکل آئیں گے اس کے بعد آپ نے سرسو استعمال کرنی ہے شروع شروع میں سرسو زیادہ استعمال کرنے سے بے کبوتر کے پار غلط ہے اور خراب اور پتلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے البتہ اس وقت استعمال کرنی ہے جب آپ کبوتر کے پار تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گی اس کے بعد آپ سلسل استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دانہ بھی آپ استعمال کرتے جائیں جب دانہ رکنا ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا ساتھ اور پانی کونسا استعمال کرنا ہے جس کے وجہ سے کبوتروں کے پار اچھے نکلیں گے اور ان کے میں ریشہ وغیرہ جو تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اب دوستو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ نے دوم میں یاد رکھیں آپ کا دوست بلا لیاقت اللہ حافظ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلہ ایکن کو دبائیں ہمارے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے